ہلو دوستو میں ننجے پرطاب سنگھ دوستو جاتا ہے کہ آپ سبھی لوگ بتائیں کہ آج 19 نومبر کے پہلے سفٹ کا ایکجام ہو چکا ہے فرس سفٹ کا ریلوے گروپ ڈی کا ایکجام ہو چکا ہے کافی ساری کوسن میرے پاس آج چکے دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے آج کوسن پوچھے گئے دوستو جو جنوری ہیں آپ لوگ کے لیے کافی کوسن اپیر بھی ہو رہے ہیں دوستو اور دوستو آگئے بڑھنے پہلے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک مجھے فالو نہیں کیا تو فالو کر لیجئے کیونکہ یہاں پر میں کئی ساری ٹوپک لے کے آیا ہوں جو آپ کے اجام میں بہت آئیں گے بہت ٹوپک پوچھے جا رہے ہیں یہاں سے سمجھو سیدھے سیدھے کوسن سائنس کے اسی سے لے لیے جا رہے ہیں اسی سے اٹھا لیے جا رہے ہیں یہ سمجھ سکتے ہیں ہاں سکتے ہیں تو آپ لوگ جائیے لنک ڈسکپسن باکس میں دیا گیا ہے وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو جتنے ویڈیو سارے دیکھئے اچھی طریقے سے یہ نہیں کہ ایک ویڈیو دیکھا اور چھوڑ دیا ایسا نہ کرنا لنک ڈسکپسن باکس میں دیا رکھا ہے وہاں پہ جائیے اس پہ کلک کریں اور مجھے فالو ہی کر دیجئے جس سے آپ کو آنگے ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں گے اور دوست آنگے ویڈیو سہلے میں ایک اور سٹارٹ کرتے ہیں کوشتن یہاں پہ جیسے کہا گیا کہ کچھے فالوں کو خرصم روپ سے پکانے کیلئے کس گیس کا پریوک کیا جاتا ہے کس کا کیا جاتا ہے ایسٹلین کا کچھے فالوں سے کس سے پکا جاتے ہیں ایسٹلین سے پکا جاتے ہیں اور یہ پر اچھو کی آجو کس پرکار نظارت کی جاتی ہے کس کی جاتی ہے بارسک بلیوں کی سنکھیا کے عادار پر جو بلے ہوتے اس سے گن کر دیکھی جاتی ہے ایک تردان دیتے ہیں کہ کونسی چیز لائی جاتی ہے تو ریٹنا لائی جاتی ہے یہ کوشتیں ریپیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ یہ کوشتیں رہے نہیں ہیں ان کے پاس اب یہاں پہ آیا کہ سادھاڑ مانو میں کسی سنکھیا کتنی ہوتی ہے تو چھالیس ہوتی ہے کتنی جوڑے ہوتے ہیں تیز تیز کے تو چھالیس ہوتی ہے چھالیس ہوتی ہے کتنی ہوتی چھالیس ہوتی ہے اب آتا ہے کہ مانو سریک کے کس ہٹی ہر ud کی سب سے لمبی ہوتی ہے تو ابھی سب لوگ جانتے ہیں جانگ فیمر ہوتی ہے جانگ کی ہٹی سب سے لمبی ہوتی ہے آپ نے جانگ کی ہٹی سب سے لمبی ہوتی ہے اب آیا جائے اور بہرس کے پذنوں سے دودھ اتارنے por maintained کس کی لگا جاتی ہے اوکسیٹوچن کی اوکسیٹوچن کی لگا جاتی ہے جو دینبر ، آپ نے دیکھا ہوا کہہ اگر دوئیز نہ دے تو ایسا ہوتا ہے یہ لانی کے ساتھ ریپیٹی ہوئا ہے آج ہے در دلیرہ.\ تو سوید کلاک کی طرح ہے کون ہے تو در برگیس کرین محمد ہے کون ہے؟ ڈر برگیس کرین آج ہے کہ علاقی بینک پرس کافیت کارل کس پردادر منطلی نے کیا تو کس نے کیا؟ اندرہ گاندھی نے یہاں پہنچا چھوٹا ہے یہاں چکا ہے اب ہمارے اکیٰ کچھے پھلوں کو اچھا ہی ہے یہ کوئیس کا اٹھا ہے ہر کوئی پھر کچھ نہیں ہے اب پہ انڈیا کس نے لکھی کس نے لکھی اس لائلا لاج پتر رائے رائے کیس نے لکھی اس لائے لکھی اور کسری پتر کسری پتر کے کس نے یہ چلو کیا تو کس نے کیا تھا گنگا در تلک نے کس نے بار گنگا در تلک نے کیا تھا هلوفہ جب دھونی کی طرین چلتی ہے تو وہ اپنے ساتھ لے جاتی تو کیا لے جاتی اس کیا لے جاتی اس کیا۔ سمجھے؟ اب tiers practiced دکھا ہے ، سور Grace گذرے کے س debuted علاقے کی طرف اگر شرم کر رشن آپ پر کھلے بھی کر رشنوں کا شرم کردありがとうございます شرم کار یہ شرم روز و��سانی تاخل کرد necesario کرنے پر جوتی س 3 رنگ دیکھارن کاندا گیا ہے سات رنگ سے ملکہ بناتے ہیں جب آپ نے دیکھا ہوگا پریجم کا جب اپنے انٹر میں اپنے پریکٹیکل سات رنگ نکلتے ہیں اس سات سیمل کے بناتے ہیں آتا ہے، ٹائپ رائٹر مسئل کی عوض کارکت ہے تو سولس ہیں کون؟ سولس، اس کی عوض کارکت ہے سرکاہ کو لیٹن محصن میں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، ایسی ٹرم کہتے ہیں اس کو ایسی ٹرم کہتے ہیں اور یہاں پہا ہے کہ کپڑوں میں جنگ اس سے جنگ کے دھبے ہٹانے کے لیے پریوک کیا جاتا ہے تو کس کا پریوک کیا جاتا ہے جو کپڑوں میں جنگ ہوتی ہے اس کے لیے کس کا پریوک کیا جاتا ہے تو آگجیلک امد کا کیا جاتا ہے کس کا کیا جاتا ہے آگجیلک امد سے کیا ہوتے ہیں کپڑے جو جنگ لگ جاتی ہیں لب دھبے ہوتے ہیں تو آگجیلک امد سے ہٹا جاتے ہیں نہیں آگجیلک ایسٹ سے ہٹائے جاتے ہیں دوستوں اب دوستوں دیکھو ایک بات میں بتا دوں آپ لوگوں کو کی جو میں نے ان ایکیڈمی ویڈیو بنائے ہیں آپ لوگ سائنس سے سیجھے سیجھے کوسن وہیں سے مل جائیں گے تو آپ لوگ وہاں پر جرور جائیں گے اور وہ ویڈیو دیکھئے اور آپ لوگ وہ دیکھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ یہاں ویڈیو دیکھیں تو کافی ہیلپ ملی میں بتاؤں ہوں آپ کون سے ویڈیو دیکھنا میرے ٹاپ پن تھاولین سائنس کی جو کوسن اپلوڈ کی ہیں وہ دیکھئے ٹاپ ٹونڈڈڈ فپٹی جی ایس کے جو کریں وہ دیکھئے اب دیکھئے کیا کریے یا تو یہ دیکھی لیجئے اور اس کے بعد میں نے ایک اور اپلوڈ کی ہے مکسر ملپ مسلینیس میں نے ایک لیسن الگ سے ملپ کورس بنایا ہے اسے بھی دیکھئے جتنے بھی دیکھ سکے آپ دیکھئے اور ریٹنگ کریے فائی بسٹار ریٹنگ کریے میں اور وہاں پر اچھے چھے ویڈیو لاؤں گا آپ لوگ ریٹنگ وہاں پر آپسن آتا ہے اس پر کر سکتے ہیں فائی بسٹار ریٹنگ اور یہاں پر چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو سیئر بھی زیادہ زیادہ کریے جس سے میں اور ویڈیو آپ لوگ لے لے کے آؤں لائک کریے ویڈیو کو جو بھی آپ کو سجاؤ دینا وہ دیئے اور دیکھئے ایک بات اور بتا دیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوستر نہیں آیا یہ نہیں آیا دیکھئے وہ بہت سے لوگ آپ کو بھرمت کر رہے ہیں ان کے چکر میں آپ لوگ آپ لوگ بہت سے لوگ آپ کو بھرمت کریں کہ وہ تو نئے اگزام دینا نہیں یہ کوئی مطلب نہیں یہ وہ یہ سوچتے کہ آپ اگزام نہ دے پائیں وہ اس لیے کہتے ہیں آپ اگزام مطلب یہ کہ آپ نہ دیکھیں ویڈیو اور آپ صحیح سے تیاری نہ کر سکیں اس لیے بہت سے لوگ آپ کو بھرمت کرنے کے لیے ایسی باتیں لکھ دیتے ہیں تو ان کے چکتہ میں آنا اور کچھ لوگ یہ بھی بات ہو جاتی کہ ہر جون سے الگ الگ کوستن آ رہا ہے جو میرے پاس کوستن آئے سائد ان کے پاس نہ آئے ہو تو اس لیے بھی کچھ کچھ لوگ انہیں زیادہ تر بھرمت کرنے والے ہیں میں جانتا ہوں کچھ لوگ گنے چنے ہیں وہ روج اگزام دے رہے ہیں لکھ کیا تھا وہ رو لکھتے کہ میں آج اگزام دیکھے آیا ہوں میں آج اگزام دیکھے آیا ہوں یہ کوستن نہیں آیا میں وہ روج لکھ رہے ہیں تو ان کا کتنا اگزام ہے ایک دن ہوگا پہلے میں سوچے سائد ان کے جون میں نہ آیا ہو اگزام میں کوستن لیکن دیکھا کہ وہ روز ایسا لکھ رہے ہیں تو میں جب پتہ لگا کہ اس کا بھی بھرمت فرجیم کر رہے ہیں دوستو اگر آپ کو جو بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ جرور کمنٹ باکس میں لکھی اور مجھے انکیڈیوی فالو کر لیجیے میں ہاں پہ بھی آپ کے ڈاؤٹ کلیر کرتا رہوں گا جائے ان جائے غارت